اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں سعودی بریکن نیوز میں آج کے دنوں وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان سے سعودی عربیہ کا سفر کر رہے ہیں یا پھر انڈیا سے سعودی عربیہ کا سفر کر رہے ہیں یا پھر آپ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں سعودی عرب کے کسی بھی ریجن کے اندر موجود ہیں چاہے آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیشی ہیں یا پھر کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کے لیے سعودی گورنمنٹ کی جانب سے انیس رمضان تک کے لی یہ بڑی خوشکبری سنائی گئے ہے یعنی کہ دو دن اب تمام لوگوں کو ایک بڑا اجازت نامہ مل چکا ہے تو آگے چل کا مکمل جیٹیل انفرمیشن آپ کو سی ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو شورت سے اگر تک لازمی طور پر دیکھیں اور اگر اس چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک اس کو لازمی طور پر شیئر کر دیں آج کے دن سعودی گورنمنٹ کی جانب سے بہت ہی بڑا اعلان کیا گیا ہے انیس رمضان تک دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے وزارت حج عمرہ کی جانب سے بہت ہی بڑی خوشکبری سنائی گئی سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ انیس رمضان تک دوسرا عمرہ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے صرف ایک عمرہ کی اجازت تھی اب اجازت دوسرے عمرہ کی بھی مل چکی ہے اس کے علاوہ وزارت حج عمرہ نے بیان کیا ہے کہ انیس رمضان تک نیا عمرہ کیا جا سکتا ہے سسٹم میں اس کی گنجائش موجود ہے وزارت نے کہہ کہ اتوار سے بودھ تک رات دس بجے سے سہ پہت چار بجے تک دوسرے عمرے کی بوکنگ کرائی جا سکتی ہے یاد رہے کہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اس حوالے سے استفسار کر رہے ہیں کہ آیا رمضان ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی اجادت دی جائے گی یا نہیں تو اس سے قبل وزارت حج عمرہ کے ٹویٹر پر عمرہ پرمٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ پرمٹ کے مقررہ وقت میں تاخیر ہونے پر نیا پرمٹ جاری کرانے کے لیے انتظار کریں جب وقت ختم ہو جائے تو دوسرے پرمٹ کی بوکنگ کی جا سکتی ہے عمرہ پرمٹ میں وقت تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں البتہ عمرہ پرمٹ کا وقت شروع ہونے سے قبل اسے کینسل کرانے کے بعد دوسرا پرمٹ جاری کروایا جا سکتا ہے